سلام اللہ خواتین و حضرات Welcome back to another episode of دل کی بات مجھے کافی ساری لوگوں کا فیڈبیک آیا تھا کہ دل کی بات جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے ان کو ٹائم نہیں ملتا یا وہ دیکھتے ہیں کہ تیس چالیس پچاس منٹ کی اپیسوڈ ہے تو وہ فوراں سے کہتے ہیں یار چلو مس کراؤ کچھ دس پندرہ منٹ کی چیز ہو تو بندہ وہ دیکھ لیتا ہے آگے چلا جاتا ہے تو پہلے تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کو 1.5 ایکس یا 2 ایکس پہ دیکھ لیا کریں تاکہ جو رننگ ٹائم ہے وہ آدھا ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کمپلیکس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں اس کو پروپرلی سمجھانے میں اس میں ٹائم لگتا ہے کم از کم 20 پچیس تیس منٹ تو لگی جاتے ہیں لیکن سٹل میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو میری ٹاپکس ہیں ان کو تو میں اب تھوڑا سمپلیفائی کر کے قویق ویڈیوز شورٹ 10 to 20 منٹ کے اندر اندر ویڈیوز بناوں گا تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ سکیں ظاہر ہے اس میں کچھ کونٹیکسٹ لوس ہوگا اس میں کچھ ریسرچ لوس ہوگی تو پلیس ڈونٹ اٹیک می فورٹ اگر آپ کو کوئی چیز مسنگ لگتی ہے تو پلیس کومنٹ سیکشن میں نیچے آکے ایڈ کر دیں تاکہ اس سے میں بھی مستفید ہوں اور جو باقی کومنٹیٹرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو بڈ اینیویز پچھلے تین سال سے میں نے ایک پاڈکاست جو چلائی تھوڑ بہائنڈ تنگز کے نام سے اس میں میں نے بہت ایکسٹینسیو لی آئیٹی انڈسٹری کو سمجھنے کی کوشش کی بہت سارے جو جتنے بھی بڑی آئیٹی کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز ان کے فاؤنڈر سے جا کے بات کی ان سے سمجھنے ہی کوشش کی کہ آئیٹی انڈسٹری کو کیا میجر مسائل پیش آ رہے ہیں اور کیا ایسی سولوشنز ہیں کہ آئیٹی انڈسٹری پاکستان کی فائنلی وہ جو نعرہ ہر تھوڑے رسے بعد لگتا ہے گورنمنٹ اور پاکستان ہر دفعہ ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے جی دس ارب ڈالر کی آئیٹی ایکسپورٹس ہوں گی نہیں جی تیس ارب ڈالر کی آئیٹی ایکسپورٹس ہوں گی جس طرح ہم نے انڈیا کی آئیٹی انڈسٹری کو سکیل کرتے ہوئے دیکھا ایک سمپلسٹک انیلیسس تو کہتا ہے کہ اگر انڈیا سے دو سو پچاس ارب ڈالر کی آئیٹی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں اور انڈیا ہم سے دس گنا زیادہ بڑی ایکانومی ہے تو کم از کم بیس ارب ڈالر تو ہم بھی نکالی سکتے ہیں آئیٹی ایکسپورٹس کی مد میں میرا تیسس پرسنل یہ ہے کہ ہم نہیں نکال سکتے کیوں نہیں نکال سکتے کیا واقعی پاکستانی آئیٹی انڈسٹری is doomed to fail کیا واقعی پاکستانی آئیٹی انڈسٹری will never be able to achieve its full potential آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں جب آپ نے آئیٹی انڈسٹری کو دیکھنا ہے تو آپ نے اس کو تین کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے پہلا ہیومن کپٹل جو کہ راو مٹیرل ہے کسی بھی انڈسٹری میں کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے اس پروڈکٹ کا کوئی راو مٹیرل ہوتا ہے جس کو آپ پروسیس کرتے ہیں جس کو آپ یوز کرتے ہیں تو اسے ایک آؤٹکم نکلتی ہے ان دس کیس ہیومن کپٹل ہوتا ہے آئیٹی انڈینیرز ہوتے ہیں ڈیٹا اینلیسٹ ہوتے ہیں یہ انسان ہوتے ہیں جو کہ ہیومن کپٹل ہے جو کہ آپ کا راو مٹیرل ہے دوسرے نمبر پر پاور ہے یعنی کہ آپ کو بجھلی چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ کا انٹرنیٹ چل سکے آپ کا لیپ ٹاپ چل سکے اور آپ ڈیفرنٹ سرویسز کسی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر سر انجام دیتے ہیں اور اس سے پھر آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور اس سے پھر آپ پیسے کماتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہارڈویر ہے جو کہ بیسیکلی لیپ ٹاپ کمپیوٹر فون جو بھی آپ ڈیفرنٹ ہارڈویر استعمال کر رہے ہیں اس کی کاؤسٹ ہے اب ہمیں پتا ہے کہ ان تین میں سے دو کمپوننٹ جو ہیں یعنی کہ پاور اور ہارڈویر وہ تو ایک ہی جیسے ہیں وہ پشلے اتنے عرصے سے ایسے ہی ہیں اور وہ ہے بھی جنرلی بڑا ایک چھوٹی اماؤنٹ ہے وہ کیونکہ آپ کا ہارڈویر آپ نے ایک دفعہ خرید لیا اس کے بعد پھر اس کی کوئی آپریشنل کاؤسٹ ایس سچ نہیں ہے وہ ایک سٹارٹنگ کی کیپٹل کاؤسٹ ہے اسی طرح سے جو پاور ہے وہ اوورال جو کمپوننٹ ہے اس کے اندر بہت تھوڑا سا پارٹ رکھتی ہے تو جو پرائیمیری چیز ہے جو پرائیمیری روہ مٹیریل ہے جو پرائیمیری کمپوننٹ ہے اس انڈسٹری کا وہ ہیومن کاؤسٹل ہے اب اس تھوٹ کو مددنظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹی انڈسٹری کے کاؤنٹنگ آخر کیسے ہوتی ہے دیکھیں جو ایوریج ایک ایٹی کمپنی بنتی ہے ایک سوفیئر ہاؤس بنتا ہے ایک ایجنسی بنتی ہے ان کی جو پرائیسنگ ہے وہ ایسے کام کرتی ہے کہ آن ایوریج جو گلوبل سٹینڈر ہے جو گلوبل بیسٹ پریکٹس ہے اس کے تحت تین ہزار ڈالر پر انسان یا پر ریسورس آپ منتلی چارج کرتے ہیں یعنی کہ فار ایگزامپل ایک امریکن کمپنی ہے جو کہ اگر لوکل کوئی بندہ ہائر کرے گی تو اس کو دس بارہ پندرہ ہزار ڈالر دینے پڑے گی لیکن اگر وہ ریموٹلی کسی کو ہائر کرے گی اگر انڈیا سے کرتی ہے یا پاکستان سے کرتی ہے فلیپین سے کرتی ہے تو وہ تین ہزار ڈالر دے گی تب ان کے لیے وائبل ہوگا کہ وہ لوکل بندہ ہائر کرنے کے بجائے ایک باہر کا بندہ ہائر کریں اور اس طریقے سے ایک پورا بزنس کیس بنتا ہے مینوائل جو لوکل کمپنی ہے وہ تین ہزار ڈالر جو چارج کر رہی ہے اس میں سے ہزار ڈالر آن ایوریج پے کے لیے ہوتا ہے ہزار ڈالر کی کسٹ ہوتی ہے جس میں لیپ ٹاپ کی کسٹ ہو گئی جو آپ نے آفیس رینٹ کروایا ہے جو بجلی کی کسٹ ہے جو اوور آل آپ کی آپریشنز کی کسٹ ہے ہزار ڈالر اس میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہزار ڈالر پوٹینچلی اس کمپنی کا پروفٹ ہے یا وہ فردر اس پیسے کو استعمال کر کے رینویسٹ کر کے نیا ٹیلنٹ بنا سکتی ہے گرو کر سکتی ہے اچھا اب اگر ہم اس تین ہزار ڈالر پر منت کے نمبر کو لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیوریج ریسورس اگر بارہ مہینے کام کرتا ہے تو وہ چھتیس ہزار ڈالر کماتا ہے اور اگر ہم اس چھتیس ہزار ڈالر کے نمبر کو لیں اور اس کو اکسٹرابولیٹ کریں کہ ہمیں چھتیس ہزار کر کر کے کتنے لوگ چاہیے ہیں جو کہ چھتیس ہزار ڈالر سالانہ ریونیو جنرئیٹ کریں گے تو ہمارے سالانہ دس عرب یا بیس عرب یا پچاس عرب ڈالر پورے ہوگے تو اس سے ہمیں بتا لگتا ہے کہ ہمیں دو لاکھ اسی ہزار انجنئر چاہیے ہیں تاکہ ہم دس عرب ڈالر تک پہنچ سکیں اور ہمیں پانچ لاکھ ساٹھ ہزار انجنئر چاہیے ہیں اگر ہم 20 سرب ڈالر تک پہنچ سکیں اور اسی طریقے سے جیسے ایسے آپ ریونیو بڑھاتے جائیں گے تو آپ کو انجینئرز کا نمبر بڑھانا پڑے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں اتنے انجینئرز ہیں بھی یا کیا اتنے انجینئرز پروڈیوز بھی ہو رہے ہیں پاکستان سوفیر آس ایسیشن نے 2022 میں انڈسٹری ایکڈیمیا گیپ کے اوپر ایک پوری ریپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے بتایا اور انہوں نے پوری ریسرچ کی کہ کتنی یونیورسٹیاں ہیں کتنے کمپیوٹر سائنس کے ٹیک کے گریجویٹس نکل رہے ہیں اور اس میں سے کتنے گریجویٹس ایکچولی ایمپلوئیبل ہیں یعنی کہ بچہ جو ہے وہ آپ نے اپنی یونیورسٹی سے پڑھا کہ اس کو نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کیا اس بچے کو اتنی نولیج ہے اتنی سکلز آتی ہیں کہ وہ ایکچولی جا کے ایک نوکری کر سکتا ہے اور وہ پوٹینچلی ڈالر کما بھی سکتا ہے یا نہیں مطلب کہ ایک یونیورسٹی گریجویٹس ہے اس کی ڈگری کے اوپر تھپا لگاوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گورے کے لیے کام کر کے پوٹینچلی ڈالرز جنریٹ کر سکتا ہے تو پاشا کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ پچیس ہزار آئیٹی کے گریجویٹس نکلتے ہیں اور اس میں سے صرف ٹین پرسنٹ ایمپلوئیبل ہیں یعنی کہ پچیس سو بچہ ایسا ہے جو سالانہ جوب مارکٹ میں ایمپلوئیبل ہو سکتا ہے جس کو آپ تین ہزار ڈالر پر بیچ سکتے ہیں اچھا اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی بچے ہیں وہ سارے جوب لیس پڑے رہتے ہیں اور رینڈم ویسٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پچیس سو ایسے بچے جو کہ گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی پوٹینچلی ایک کوالیٹی جوب میں لگ کے ڈائریکلی ڈالرز کما سکتے ہیں باقی بچے جاتے ہیں وہ چھوٹی موٹی کسی جوب پہ لگتے ہیں بہت سارے بچے تو کمپیوٹر سائنس کو چھوڑی دیتے ہیں ان کو سمجھی کوئی نہیں آتی تو وہ جاتے ہیں کسی بزنس میں گھج جاتے ہیں آگے پیچھے کام شروع کر دیتے ہیں لیکن جو بچے کچھ کمپیوٹر سائنس میں رہتے بھی ہیں وہ پھر جاتے ہیں جا کے کوئی مزید کورسز کرتے ہیں وہ کسی چھوٹی سی کمپنی میں انٹرنشپ وغیرہ کے طور پر گھستے ہیں پھر وہ آئی سے اپنی سکل بڑھاتے ہیں بٹ اوورال جو آپ کا پوٹینشل انجنئر یونیورسٹی سے ہر سال ایڈ ہو رہا ہے وہ پچیس سو ہے اور اگر ہم اسی نمبر کو مدنظر رکھیں تو دس ارب ڈالر کا ٹارگٹ جو کہ ہم نے دو لاک اسی ہزار انجنئر سے پورا کرنا ہے وہ دو لاک اسی ہزار انجنئرز بناتے بناتے ہمیں ایک سو دس سال لگ جائیں اب جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو ریالائزیشن ہوتی ہے کہ انڈسٹری میں جو چوک پوئنٹ ہے وہ سپلائی ہے it's a supply constrained industry وہ لوگ دس باتیں کرتے ہیں کہ یار ہمیں جو انا وہ ٹیکس میں بریک چاہیے ہے ہمیں سبسیڈی چاہیے ہے ہمیں سیلز کو بہتر کرنا ہے لیکن جب تک آپ کی raw material ہی نہیں ہے آپ کپڑے کی سیلز کرتے رہے ہیں آپ زارہ کو بھی بیج دیں آپ کے پاس اگر cotton نہیں آ رہا آپ ڈیڑھو پیہ کچھ نہیں پڑ سکتے تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ کے پاس supply میں بچہ ہی نہیں ہے جس کو آپ جا کے بیچو گے آپ سیلز کی باتیں کرتے ہو کہ یار کسی طرح پروجیکٹ مل جائے ظاہر ہے کہ جب overall industry کے اندر جتنا raw material ہوگا وہی آگے جائے گا تو ہوتا وہ یہی ہے کہ different companyیں جاتی ہیں جا کے سیلز generate کر لیتی ہیں اس کے بعد پھر وہ market میں آتی ہیں پتہ لگتا ہے بچہ ہی نہیں ہے پھر وہ left right کوئی اس company سے توڑتی ہیں کوئی اس company سے توڑتی ہیں اور ایک عجیب کھچمچ پڑی بھی ہے جس میں talent آتا ہے company کے اندر دو چار پانچ مہینے گزارتا ہے اس کو left right سے offer آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ کچھ substantial سیکھتا ہے جیسے company اس کے اوپر invest کر کے اس کو train کرتی ہے تو اس کو کوئی left right والی company توڑ کے لے جاتی ہے میں جا رہا ہے اور technically آپ کا جیسے روپیا depreciate ہو رہا ہے تو آپ کو تو بہت زیادہ growth دیکھنی چاہیی تھی IT industry کے اندر کیونکہ بڑا آسان ہے مطلب جو بڑی heavy industries ہوتی ہیں اس میں پھر بھی تورا lag effect ہوتا ہے کہ روپیا depreciate ہوگا پھر اس سے آپ کو فائدے ہوں گے آپ زیادہ produce کریں گے آپ سیلز orders بڑھائیں گے آپ کو سال دو سال تھی ان سال میں آپ کو results generate ہوں گے لیکن IT services تو بہت quick ہوتا ہے آپ کا روپیا depreciate ہوا ساتھ ہی آپ کی pricing بہتر ہو گئی آپ نے باہر سے آگے project پکڑا آپ نے market سے 10 نئے بچے hire کرنا شکر دیئے حالانکہ روپیا 160 روپے سے 280 روپے پہ جا پہنچائے لیکن ہمیں وہ results generate ہوتے ہوئے نئے نظرائے IT industry کے اندر جو کہ ہم expect کر رہے تھے اور اس کی وجہ بڑی simple ہے کہ economically جو آپ کی supply side ہے وہ constraint ہے اور اس کو بڑھانے کا کوئی کام نہیں ہو رہا اس ملک کے اندر سونے پہ سوا کا یہ ہے کہ جی گورنمنٹ نے ٹھیک تھاک ٹیکسز بڑھا دی ہیں سیلیڈ کلاس کے اوپر یعنی کہ جو اندسٹری arbitrage پہ چلتی ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو competitive pricing پہ لے کر آنا ہے تاکہ آپ پوری دنیا میں جا کے بیچ سکیں تو وہاں پہ آپ نے وہ competitive pricing جو ہے نا وہ مہنگی کر دی ہے جہاں پر ایک لاکھ روپے میں آپ ایک انجنئر کو hire کر رہے تھے یا تین لاکھ روپے میں ایک انجنئر کو hire کر رہے تھے اب جب تین لاکھ روپے کے اوپر اس کا پچاس دار روپے ٹیکس کٹ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو تین لاکھ پچاس دار روپے دینے پڑ رہے ہیں تاکہ وہ سیم لڑکا آپ کے پاس آکے کام کر سکے تو آپ کی cost بڑھ جاتی ہے آپ کی cost بڑھ جاتی ہے تو آپ کی overall sale کرنے کی قابلیت کم ہو جاتی ہے یہ ایک basic سا اصول ہے arbitrage کے بزنس کے اندر جتنے آپ کی local cost کم ہوگی اتنا اچھا آپ آگے جا کے بیچ سکیں گے اتنا اچھا آپ compete کر سکیں گے انڈیا کے ساتھ فلپینز کے ساتھ ایجپٹ کے ساتھ کیونکہ آپ کا raw material in this case human capital ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے جی textile industry جس کو آپ سستی گیس بھی دیتے ہیں جس کو آپ جو ہے جی سستی بھیجلی بھی دیتے ہیں آپ سب کچھ دیتے ہیں ان کو ان کے آپ raw material کے اوپر جو کہ بائی دوے پاکستان میں جو raw material ہوتا ہے وہ zero rated ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے tax maf کیا ہوتا ہے کہ یہ export کے لیے آ رہا ہے تو چلو اس کو آنے دو اسی طریقے سے آپ نے اس industry کے raw material کے اوپر ہی tax لگا دیا اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے آپ کی industry انکمپیٹیو ہوگی اور زیادہ بڑا پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے بائینگ پاور کم ہو رہی ہے جو ایوریج انجنئر پاکستان میں بیٹھا وائے تو پھر اس کی وجہ سے وہ brain drain بھی ہو رہا ہے کیونکہ جو ایٹی انجنئر ہے اس کو دو منٹ نہیں لگتے وہ relocate کر جاتا ہے میڈلی اسٹ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یوکے، یورپ وہ کہیں پہ بھی نکل جاتا ہے تو ایک تو آپ کے taxes بڑھ رہے ہیں آپ کی buying power کم ہو رہی ہے ملک میں instability ہے حالات خراب ہیں تو obviously brain drain بڑھ رہا ہے تو جو already آپ کی supply ہے وہ بڑی constraint ہے وہ بڑی تھوڑی ہے وہ مزید اس میں سے وہ تمام formal economy کے اندر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے almost taxes pay کر رہے ہوتے ہیں اگر اسی کو آپ compare کریں freelancer کے ساتھ ایک average لڑکا ہے وہ کسی باہر کی company کے لئے کام کر رہا ہے تو اس کو جو پیسے ملنے ہیں جو باہر سے dollar کی مد میں اس کو پیسے ملنے ہیں اس کے اوپر کوئی tax نہیں ہے کیونکہ وہ remittance consider ہوتا ہے اور remittance کے اوپر پاکستان میں کوئی tax نہیں ہے تو جو formal sector ہے جو آپ کی IT industry ہے جس کا scale بڑے گا تو وہ بڑے high quality بڑے level کی projects باہر سے لے کر آ سکتی ہے اس کو اب compete کرنا پڑا ہے freelancers کے ساتھ جس میں freelancers جو ہیں وہ اگر let's say same amount of dollars کمارے ہیں 2000$ آپ ادھر کمارے ہیں 2000$ ادھر کمارے ہیں تو اس freelancer کو 2000$ کی مد میں زیادہ روپیہ ملے گا اور جو formal economy میں بیٹھا 2000$ کمارا ہے اس کے اوپر tax اب 1.5 لاکھ روپیہ کٹے گا تو اس کو overall جس سے government نے ایک incentive structure بنایا ہے کہ formal economy سے ہٹ کے آپ freelancing اور remote jobs کی طرف جائیں جس سے again آپ کی جو overall industry ہے اس میں جو economy of scale آپ کو فائدہ ملتا ہے جیسے انڈیا میں Tata consulting ہے Infosys ہے وہ ایک consolidation کے طور پر جب جاتے ہیں اور جا کے وہ Microsoft سے اور بڑی بڑی کمپنیوں سے ڈیل کرتے ہیں تو یہاں پر ہم disincentivize کر رہے ہیں اپنی بڑی کمپنیوں کو اور ہم actually انسینٹیوائز کر رہے ہیں scattered freelance work کو اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ freelancers کے اوپر ٹیکس نہیں ہے تو ہم ایک اور چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک اور ایسی چیز مجھے اڑتی اڑاتی کانوں میں آ رہی ہے جس میں بہت ساری کمپنیز جو آپ کی small and medium sized enterprises IT والی وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ ہولڈ کورس بنا رہی ہیں مثلا وہ holding کمپنیز ہیں دبائی کے اندر سنگاپور کے اندر ڈیلا ویر کے اندر جہاں پر سے وہ اپنے کلائنٹس کو انوائز کرتی ہیں ان کا ڈالر سارا کا سارا ان سٹیز میں آتا ہے یعنی کہ اگر دبائی ہے تو دبائی میں وہ ایک کمپنی ریجرسٹر کرائیں گے اس کمپنیز سے وہ انوائز جنریٹ کریں گے اپنے کلائنٹ کو ادھر سے پیسہ جو ہے وہ آکے دبائی کے اکاؤنٹ میں پارک ہوگا اور جو پروفٹس ہیں وہ سارے وحی رہیں گے صرف جو کاؤسٹ ہے وہ پاکستان آئے گی پہلے بھی کمپنیز کر رہی تھیں لیکن اس میں کوئی اتنا انسینٹیو نہیں تھا ان کو تو زیادہ تر کمپنیز نے پاکستان میں سسٹم چلایا باتا وہ اسی میں خوش تھے اب کمپنیز کیا کرنا شروع کر رہی ہیں کہ وہ نہ صرف ہولڈ کاؤس بنا رہی ہیں بلکہ وہ اپنے پیروز بھی باہر سے رن کرنا شروع کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر کی کمپنی سے اپنے لوکل تمام امپلوئیز کا کانٹریکٹ رینیو کروائیں گی مثلا وہ اگر پاکستانی کمپنی میں کام کر رہے تھے تو اب وہ اسی کمپنی کی دبائی کی کمپنی کے ساتھ کام کریں گے اور پاکستانی وہ جو آفیس ہے وہ ایک کو ورکنگ سپیس بن جائے گی جس میں بہت سارے فری لانسرز بیسیکلی کام کر رہے ہیں ریموٹ ورکرز کام کر رہے ہیں اچھا تھیوریٹیکلی سارے وہی لوگ ہیں اسی طرح کام کر رہے ہیں اسی طرح پروجیکٹس پر لگے میں ہیں لیکن کانٹریکچولی لیگلی وہ سارے کے سارے دبائی یا سنگاپور یا ڈیلیویر کی کمپنی سے امپلوئیڈ ہیں اور وہ سارے ریموٹ جابز کر رہے ہیں اب پہلے کیا ہوتا تھا پیسہ سارا پاکستان آتا تھا پاکستان میں اس کی اکاؤنٹنگ ہوتی تھی اور اس سے ان سب کو تنخواہی دی جاتی تھی اب کیا ہوگا پیسہ دبائی میں پارک ہوگا وہاں سے انڈیویجولی ہر امپلوئی کو اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ڈریکٹلی ٹرانسفر ہوگا ہر مہینے جس کی وجہ سے لیگلی سپیکنگ اس امپلوئی کے پاس ریمیٹنس آ رہی ہوگی یا باہر سے انکم آ رہی ہوگی جو کہ ٹیکس فری ہے تو اگر ایک ایوریج امپلوئی پاکستانی آئی ٹی کمپنی میں پانچ لاکھ روپے کم آ رہا ہے اور اس میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے وہ ٹیکس کی مت میں دیتا ہے اور اگر وہی امپلوئی پانچ لاکھ روپے جو ہے وہ دبائی کی کمپنی سے کمانا شروع کر دے آئے اس کو ڈالر میں نہیں آئے اس کو پی کے آئر میں ہی آئے لیکن وہ ہر مہینے دبائی سے پیرول رن ہوتا اور اس کے اکاؤنٹ میں آکر ڈروپ ہو تو وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے ڈریک بچا لے گا اب یہ نمبر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اس سے ڈائریکٹ انسینٹیو مل رہا ہے فور ای لٹ او آئی ٹی کمپنیز کہ وہ اپنی ہولڈنگ کمپنیز بنائیں ڈالر باہر پارک کریں یہ تھوڑی سی مانوورنگ کر کے اپنے امپلوئیز کو ٹیکس فری پی کرنا شروع کر دیں اگین آپ دیکھیں گے اس طرح کی مانوورنگ اور اس کی وجہ سے اوبرال جو گورنمنٹ کی ٹیکس کلیکشن ہے جو میں بجٹ کے اوپر ایک ویڈیو کرنے والا ہوں اس میں میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ گورنمنٹ نے جو الیبریٹ قسم کے اپنے ٹارگیٹس بنائے ہیں کہ ہم سیلریڈ کلاس کا گلہ گھونٹ کے جو انا ان سے پیسہ نکال لیں گے تو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ وہ پوسیبل نہیں ہوگا پرٹیکلرلی جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں اس کے اندر they have a very easy way to bypass this بیسک سرول اور اس پہ ظاہر ہے کافی لوگ کہیں گے کہ اگر آپ اتنا اوپن لیے بول رہے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی پتا ہے گورنمنٹ جو ہے جی وہ اس کو روک لے گی گورنمنٹ نہیں روک سکتی وہ ایک catch 22 میں فسے میں جس میں اگر وہ remittance کے اوپر tax لگاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس کوئی mechanism نہیں ہے کہ وہ directly ایک ایک individual کو دیکھیں اور figure out کریں کہ یہ تنخواہ لے رہا ہے یا یہ remittance لے رہا ہے یا اس کو باہر اس کے گھروا لیں وہ پیسے بیج رہے ہیں اگر گورنمنٹ remittance کے اوپر tax لگانا شروع کر دے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان largely remittance کے اوپر چلتا ہے 35 ارب ڈالر سالانہ remittance کا آتا ہے وہ remittance کا پیسہ آپ دیکھیں گے کہ suddenly وہ black channel سے آنا شروع ہو جائے گا وہ حوالہ ہنڈی سے آنا شروع ہو جائے گا تو گورنمنٹ اس کو tax کر نہیں سکتی اور اس case کے اندر incentive structure نہیں ہے کہ لوگ آپ tax دے سکیں تو گورنمنٹ نے tax تو بڑھا دیا لیکن ایک تو ان کو tax بھی نہیں ملے گا اور overall جو پہلے full ڈالر پاکستان میں آرہا تھا profit باہر پارک ہوگا اور صرف وصرف cost کی مد پاکستان میں آیا کرے گی اور interesting بات یہ کہ جب یہ آپ کو remittance کی مد میں پیسہ آنا شروع ہوگا تو آپ کو overall جو number ہے نا کہ پاکستان کی IT exports 3 ارب 4 ارب 5 ارب وہ والا number بھی decline ہوتا وہ نظر آئے گا کیونکہ اب وہ number کافی reroute ہونا شروع ہو جائے گا through remittance and undocumented ways but nonetheless جو سب سے scary چیز ہے جو پاکستان میں ہم کافی دفعہ بولتے ہیں اور میں نے بھی ابھی start میں آپ کو حوالہ دیا انڈیا کا انڈیا کی 200 ارب ڈالر 200 ارب ڈالر کی IT industry کا تو ہم انڈیا سے compare کرتے ہیں ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ ان کی growth کیسے ہوئی اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی ویسی growth generate کر لیں گے لیکن یہاں پر ایک major difference ہے انڈیا کی جو growth آئی تھی وہ largely in the early years BPO کے through آئی تھی business process outsourcing اب یہ بڑے basic سا کام تھا یہ ایسا کام تھا کہ آپ تین دن پانچ دن کی آپ نے training کرائے اور آپ نے کسی کو لگا دیا اور وہ کام کر رہا ہے اس میں call centers ہو گیا اس میں data entry ہو گیا اس میں lower value کام جو آپ کا manage services کا ہوتا ہے آپ کا quality assurance کا ہوتا ہے وہ generally جو انا سب سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ وہ سیکھنا آسان ہوتا ہے اس کے پر آپ کو کوئی heavy technical skill نہیں چاہیے ہوتی تو اس میں آپ ایک large audience کو quickly سکھا کے کام پہ لگا سکتے ہیں اب اس کا جو revenue ہوتا ہے وہ comparatively چھوٹا ہوتا ہے جس طرح آج کل کے زمانے میں for example low value میں آپ کہیں گے کہ یار اگر کوئی لڑکا پانچ سو ہزار ڈیڈ ہزار ڈالر بھی کمار رہے ہیں نہ مہانہ تو وہ low value work ہے اچھا کام ہے لیکن comparatively low value work ہے اگر وہ تین ہزار ڈالر یا اس سے زیادہ کمار رہے ہیں تو وہ high value ہے وہ کہہ رہے کہ میں دورا ٹیکنیکل کام کر رہا ہوں میں شاید پائیتھون وائیتھونہ کام کر رہا ہوں میں ڈیٹا انجنیرنگ کا کام کر رہا ہوں میں یو آئی یو ایکس کا کام کر رہا ہوں اب یہ جو بی پی او والی opportunity ہے یہ پاکستان میں بائی ان لارج آپ کو ختم ہوتی بھی نظر آئے گی کیوں کیونکہ اب ہم گھسنے لگے ہیں in the age of AI جی ہاں جو AI جس کے بارے ہم صبح شام سن رہے ہیں کہ وہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا وہ images generate ہو گئی وہ یہ ہو گیا وہ وہ ہو گیا AI اگلے کچھ سالوں میں جو آنے والی ہے وہ کھانے والی ہے IT digital services کی انڈسٹری کو جس میں وہ start کرے گی with the bottom of the food chain جو سب سے redundant سب سے basic سب سے low value کام ہے جس طرح graphic design ہو گیا یا basic call centers وغیرہ ہو گیا یہ ساری چیزیں automate ہونا شروع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ جیسے ایسے وہ advance ہوتی ہے وہ further software engineering python اور جو بہت ساری ایسی چیزیں جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ایک advance skill ہے جس کی ہم چھ مہینے نو مہینے بارہ مہینے کے courses کرا کے ایک skill ہمیں سکھاتے ہیں رٹا لگاتے ہیں کہ ہم ایک فل سٹیک developer بنا لیتے ہیں تو ہم جو ہے جی python میں ایک چیتہ نکال لیتے ہیں ہم node.js کے اندر ایک چیتہ نکال لیتے ہیں یہ تمام چیزیں redundant ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا nvidia کا ceo جو کہ دنیا کی سب سے valuable company apparently بن چکی ہے اس کا ceo recently یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو جو coding سکھانے کے دور میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں coding سکھانا چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ future میں کوئی coding نہیں کر رہا ہوگا future میں problem solving ہو رہی ہوگی اب unfortunately جو یہ offshore countries ہیں پاکستان, india, philippines جیسی اس میں چلیں انڈیا میں میں کہتا ہوں یار IITs ہو گئیں یار اور ان کی بہت سارے institutions ہو گئے جو کہ top 20% جو اپنا talent produce کرتے ہیں وہ تو بڑا ایک high quality world class talent ہے مطلب وہاں کا talent graduate ہوتے ساتھ ہی وہ Silicon Valley میں جا کے land کرتا ہے لیکن جو masses ہوتی ہیں نا آپ کی وہ رٹا رٹایا کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک basic سا آپ کو ایک system ہے آپ نے 6 مہنے course کیا آپ نے جا کے جی you know coding کرنا شروع کر دیا اور آپ نے کوئی task perform کرنا شروع کر دیا the future of work is very different it is not کہ آپ نے پائیثاؤن کا رٹا لگایا اور آپ کو ایک job مل گئی کہ یار ہمیں پائیثاؤن کا انجنیر چاہیے جو کہ ہماری basic coding problem solving ہم کریں گے اس کو پائیثاؤن میں code وہ کر دیا کرے گا future of work is all about problem solving it's all about critical thinking اور unfortunately پاکستان کا جو education system ہے it is not conducive جو ہماری universities ہیں ان میں بھی رٹا سکھایا جا رہا ہے جو ہمارے skills کے boot camps ہو رہے ہیں اس میں بھی رٹا سکھایا جا رہا ہے جو ہمارے بچے ان کی learning کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کو رٹا لگانا آتا ہے تو barring جو top talent ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار میں تو بڑا self learning بھی کرتا ہوں اور میں تو IT کی فیلڈ میں ہوں اور میں تو quickly سیکھ سوک کے میں اپنا system نکال لیتا ہوں سے جو ہم نے projection منائی بھی ہے کہ وارے نیارے ہونے والے ہم تو ایسی ایسی services بیچیں گے اس projection کو ہمیں پھر سے دیکھنا پڑے گا اگر ہمیں 10 عرب 20 عرب 30 عرب ڈالر کی exports چاہیئے تو ہمیں radically rethink کرنا پڑے گا اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کا supply constraint ہے آپ کا talent human capital کا problem دوسرا میں نے نمبر ون آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کو کیا یونیورسٹی کا بچہ آرہ ہے آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جو موڈرن کوئی لینگویج ہے اس کی سکل اچھی ہے کے نہیں یا اچھے الگوریتم جانتا ہے یا اس کا experience کیسا ہے انہوں نے مجھے جو جو IQ تیسٹ ہوتے ہیں جو بیسک problem solving ہوتی ہے وہ ہی مسنگ ہیں پاکستانی بچوں کے اندر پاکستانی سٹوڈنٹ پاکستانی گریجویٹس کے اندر تو اگر ہمیں IT انڈسٹری کو اس کے فل پوٹینشل پر لے کر جانا ہے تو ہمیں اپنے نظام کو ریڈکلی جانتے ہیں اور کیا جو انجنیئر ہمارے پاس ہیں وہ کیا یونی ڈیریکشنل ہیں مطلب IT کا یا کمپیوٹر سائنس کا انجنیئر ہے وہ ہماری یونی ویڈی مجھے یاد ہے میں فارس میں جب تھا تو ایک بیسک سی اصول تھا ون ٹریک مائنڈ آپ ایٹی لیکن آپ ملٹی فیسیڈ نولیج چاہیے یعنی آپ کو ٹیک کی بھی نولیج چاہیے اور آپ شاید کی نولیج چاہیے آپ ٹیک کی نولیج چاہیے آپ کو ٹیک نولیج چاہیے اور دیزائن کی نولیج چاہیے اور یہ دیزائن والا ہم نے دیکھا کہ UI UX انجنیئر جو ہائی قوالٹی نکلتے ہیں وہ بیسیکلی ٹیک کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک بہترین ڈیزائن کی سینس اور انڈسٹین ہوتی ہے تو یہ جو کروس فنکشنل ایڈیوکیشن ہے نا انفورجنیٹلی ہمارے پاکستان میں ہے ہی نہیں یہ جسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ آپ میجر لیا ایک مائنر لیا آپ نے ایک رینج آف ڈیفرن کورس لے لیا آپ فیلوسی بھی پڑھ رہے ہو آپ کمپیوٹر سائنس بھی پڑھ رہے ہو آپ کمپیوٹر سائنس کو کور بنا کے کسی بھی انڈسٹری کے اندر کوئی ایکسپٹیز بنا سکتے جسے آپ کو انڈسٹری کی نالج انڈسٹری کی پرابلم پتا ہوں تو پھر آپ ان کے سلوشن سکتے آنے والی وقت میں آپ کی کور ٹیکنیکل کوڈنگ سکل سے زیادہ آپ انڈسٹری کی ڈومین نالج میٹر کرے گی اور ہمارا جو گراجوئٹ ہے وہ پرپیرڈ ہی دنیا کے لئے میں جب کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ کام ہے ہمارا تھوڑی کام ہمیں تو ٹیلنٹ جو مل رہا ملے جو بھی ہم اپنا فگر آؤٹ کریں بس ہمیں ٹیکس نہ کرے بس ہمیں جا کسی طریقے سے گورنمنٹ تنگ نہ بھائی آپ کا کام ہے میری کورٹن اگر نہیں آرہی نا میرے پاس مجھے پتا ہے کہ میری گروت کنسٹرین ہے اس کی وجہ سے تو میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے اپنے فارمز خرید اس کے پر کورٹن اگر کورٹن جب تک کورٹن نہیں کورٹن میں کیسے کام کروں بھائی میرے آپ نے اگر ٹیلن بیچ نا بیسی گورن کے اوپر ڈال دو اور بس آسان طریقہ ہے جیسی مجھے ٹیلن چاہیے ہوگا میں اس کمپنی سے اٹھاؤں گا پھر میں روگ کہ ٹیلن پیسہ بہت چارج کر رہے اگر ایک ٹیلن ہے اس کے پاس جو ڈھائی لاک روپے میں آپ کے پاس انجینیر کام کر رہے وہ ڈھائی لاک روپے میں کر رہے کیونکہ دوسری کمپنی ہے اس کو چار لاک پر توڑنے کے لیے لیے لیکن اگر پوری انڈسٹی کی ایک یونیفورم ویل تھوٹ اوٹ اپروچ نہیں ہے اگر میں ہوں پاکستان میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو اکھٹا ہوکے کنسورشیم بنا پیسہ لگا کے ٹیلنٹ بیلڈنگ کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے جب تک کہ یہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر فوکس نہیں جائے گا ہماری آئی ٹی انڈسٹری نہیں بڑھ سکتی چاہے آپ کو لوگ جو بولتے رہے جو منجن بیچے ہم سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی بن جائیں گے بڑا ایسا کام کر رہے ہیں اتنے ہم نے بندے ہائر کر لی ہیں اتنی ہم نے بلڈنگیں بنا لی ہیں آپ میرے دیفرن بزنس موڈلز لے آئے ہیں آپ تھوڑے سی ایکسٹرا پیسے بنا لیں آپ جو گروت ہوگی ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر آپ اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار ایمپلوئیز تک بھی پہنچ جائیں گے لیکن اس سے زیادہ آپ گروو نہیں کر سکتے کیونکہ چھوٹی سی مارکٹ ہے اسی میں آپ دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں اور اسی میں آپ پھنے خان بن جاتے ہیں میری کمپنی میں چھے سو ایمپلوئیز جو ہمارا لوکل جو سوفیر ہاؤس ہے یا جو ٹیک کا انٹریپنور ہے وہ اتنے چھوٹے ویژن کے ساتھ بیٹھا وائے کہ دو دھائی سو پانت سو آٹھ سو بندہ میں نے ہائر کر لیا میرا زندگی کا مقصد پورا اب میں کیوں جاؤں دس ہزار ایمپلوئیز کے اوپر پچاس ایمپلوئیز کے اوپر اگین آپ کا ٹیلنٹ اس وجہ سے باہر نہیں بکرا کیونکہ آپ کا ٹیلنٹ ایکسپنسیو ہے جو میں نے آپ کو اریجنل بزنس کیس بنایا تھا اور یہ پوری دنیا کا یہی بزنس کیس ہے اس کو لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتے کہ جو بھی کسٹ آف ریسورس ہے اس کا 3x آپ ہے یعنی کہ 2,70,000 روپے اس کے اوپر ٹیکس مزید کٹنا ہے اب اگر سپلائی کام ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو 2,70 کے بجائے اس لڑکے کو 3,5 کی آفر آئیگی جب آپ سپلائی بڑھا دیں گے تو سڈنلی آپ کے پاس لوگ آویلیبل ہوں گے جو دو لاک روپے بھی کام کرنے ریڈی ہیں جب دو لاک پہ کام کرنے کوئی ریڈی ہوگا تو 3,000 کے بجائے آپ 30,000 کا بیج کے آپ بنالی ہیں اس سے کوئی اچھا ٹیلنٹ نہیں آرہا کیونکہ ایک تو پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ ریموٹ ایریاز میں جا کام نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتا ہے میں وہ وائبل ہو کہ آپ بچے کو سکھا سکھا سکیں تو جتنا بھی کوالیٹ کا ٹیلنٹ ہے چونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے مارکٹ کے اندر کہ ٹیک کا ٹیلنٹ آپ ملے گا ہی نہیں وہ کبھی بیٹ کے یونیورسٹیوں میں نوکری نہیں کرے گا وہ جائے گا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے کیونکہ وہاں پر اس کو ایکسپونینشل زیادہ پیسہ ملتے اور ان فیکٹ ریسنٹ میں فاسٹ گیا جہاں سے میں گریجویٹ کیا ہوں میں نے جب مجھے پتہ لگا کہ ان کو بھی مسئلہ فیس ہائی قوالیٹی سکیل سارا جیسے ہی اپرچونیٹی ملتی پاکستان سے بہار چلا جاتا جس کی وجہ سے آپ کا نولیج کا جنریٹ جتنا بھی قوالیٹی ٹیلنٹ جس کے باز ایکسپیرنس سارا بہار جا چکا ہے جو لوکل اویلیبل ٹیلنٹ وہ ظاہر ہے کہ اگر لو لو قوالیٹی ہے تو سکھائے گا بھی تو لو قوالیٹی نیا ٹیلنٹ پروڈیوز کرے گا اس کی وجہ سے میرے حساب سے جو اس کا سلیوشن ہے وہ ایک ہے کہ ہم ایک سکیلیبل اٹونموس ڈیجیٹل پلاتفارم جس ہم بچوں کو مطلب ایک مارکٹ کو ہم یونیورسٹی ایڈوکیشن چونکہ وہ اٹونموس ہوگا وہ ریکارڈ ہوگا وہ ٹارگیٹ ہوگا تو ایک ٹیچر جو کہ مائیکرو سوف میں بیٹھا ہے وہ 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 سے جا کے گلوبل سٹینڈرڈ کی نالج جب سکھا رہا ہوگا اب وہ انجنئر جب سو لوگوں کو فیزیکلی سکھا رہا ہوتا ہے تو اگر وہ دس ڈالر چارج کر کے جو اس نے سکھانا ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور وہ ریکارڈ جب ایک لاکھ لوگ دیکھتے ہیں تو ہر انسان کے اوپر بہت چھوٹی کسٹ انکر ہوتی سکھانا سکھانا موڈر دنیا کے اندر آپ کو نولیج چاہیے آپ بہت ساری ڈیفرن چاہیے لیکن پاکستان میں اس وقت جو ہر سال اٹھارہ سال کی عمر کو پینتیس لاک بچہ پہنچتا ہے اس کے لیے ٹوٹل جو ہائر ایجوکیشن ہے مثلا دو سال کا ڈیپلومہ چار سال کی ڈگری ہر قسم کا ہائی سکول ہائر ایجوکیشن کی جو سیٹیں آویلیبل ہیں وہ صرف ساڑھے تین لاکھ ہیں یعنی کہ پینتیس لاکھ میں سے اگر تمام بچے چاہیں بھی تو اس میں سے صرف دس فیصد بچے ہائر ایجوکیشن لے سکتے سکیلیبل ہو ڈیجیٹل ہو اٹونمس ہو اس میں ہیومن انٹرونشن کم سے کم ہو اس میں ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ٹارگیٹ طریقے سے ہم انڈیویجوز کو ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کانٹنٹ دکھا کے ان کو ہم یونیورسٹی گراجویٹ لیول ٹرین اور ایجوکیٹ کر سکیں خیر میں نے اس طرح کے پلیٹ فرم کے بڑی ریسرچ کی پچھلے تین سال میرا پورا ایک ویجن بھی ہے کہ میں یہ کیسے کرنا ہے زندگی میں پیسے نہیں اور ٹائم نہیں ہے ٹائم تو جو بنانے کے لیے وہ بھائی کے پاس نہیں ہے ہم تو ابھی اپنا شسٹم چلال لیں بڑی بات ہے میں اس طرح کا پلیٹ فرم بنا کے پاکستان کو ایجوگیٹ کرنا چاہتا ہوں بات خیر انشاءاللہ ون ڈے ای وڈ لائف تو دو دو ایس ویڈیو ختم کرتا ہوں بیس منٹ کا وعدہ کیا تھا پھر سے تیس پہنس منٹ کی ہوگی کوشش پوری کروں گا کہ جتنا کٹ سکا اس کو کٹ لوں اگر آپ ایٹ انڈسٹری میں ہیں اگر آپ فری لانسنگ میں ہیں اگر آپ ایکنومسٹ ہیں اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اور اس کی ایکنومک سمجھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے کیسا ہے کیا یہ مسئلہ ہے بھی کہ نہیں کیا ایٹ انڈسٹری میں کوئی اور مسئلہ ہے جس کے ویڈے سے مچ واشنگ 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 اگر آپ اپنا ایک دیجیتل پرسنل براند بنانا چاہتے ہیں تو میں اپنی دیجیتل میڈیا ماسٹر کلاس کلاس جہاں میں دیجیتل میڈیا اور انفلوینسر مارکٹنگ کے فننامنٹ سکھاؤں گا ان ایٹ 2 month long live bootcamp where